السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کی پیارے دیوانو ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ سالانہ روح پور سنی اجتماع الحمدللہ تین اور چار فبروری کو وادی بندہ نواز رو برو درگا پیر بنگالی گرانڈ میں ہونے جا رہا ہے تین تاریخ کو انشاءاللہ خواتین کے لیے ہفتے کے دن نماز زہر کے بعد سے لے کر کے نو بجے تک خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے رکھا گیا ہے اور اتوار کے دن صبح دس بجے سے رات دس بجے تک مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیفضلی تعالیٰ اجتماعہ میں آنے بارے حضرات کے لیے ہم اس بات کی معقول کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے بارے کو یہاں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائے بیفضلی تعالیٰ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کھانے وغیرہ کے معاملات پانی کے لیے دگر ضروریات زندگی کے جو معاملات یہاں پہ جتنے ہم آسانیہ فراہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم جو ہے اس کے لیے جدو جہد کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے خواتین کے اجتماع کے لیے بالخصوص ایک بات میں جو جو اس بات کو اس پیغام کو سن رہے ہیں ان سے اس بات کی خاص گزارش کروں گا چونکہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے بسس میں فری ٹیگٹس کا انتظام ہے اس کا فیدہ حاصل کریں اور اپنے اپنے علاقوں سے جو ہے اجتماعی شکل میں خواتین کو روانہ کرنے کی کوشش کریں میں اس کے علاوہ اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہوں ان ساری چیزوں کا یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو معقول انتظام یہاں پہ رہے گا بس میں یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں اس دو روزہ اجتماع میں آپ تین تاریخ کو ہفتے کی دن خواتین کو روانہ کریں اور چار تاریخ کو مرد حضرات ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں بیفضلی تعالی بلا مبالغہ یہ بات کو میں خوشی کی طور پر کہنا چاہوں گا کہ کرناٹا کا کی ستح پر خواتین کا شہر گلبرگا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے کرناٹا کی ستح پر سب سے بڑا اجتماع خواتینوں کو ہوتا ہے مرد حضرات کا اندازہ کے اعتبار سے تقریبا تقریبا پچاس ہزار سے زاد ایک لاکھے خریب خریب جو ہے عوام الناس اس میں شرکت کرتی ہیں سنی دعوت اسلامی کو کرناٹا کا اسٹیٹ میں تین زون میں تقسیم کیا گیا ہے نوٹ سوت اور اس کو بندناواز زون کے نام سے مرکز کی طرف سے اس کو جو ہے رکھا گیا ہے اس میں گلبرگا ڈسٹیک اور یادگیر ڈسٹیک ریچور ڈسٹیک بیدر ڈسٹیک اور اس طرف جو ہے تلنگانہ آندرہ تک ہماری جو ہے زون کا رغبہ شامل ہوتا ہے اور ادھر مہاراسترہ میں تقریبا سولاپور تک کے جو ہے اس زون کو جو ہے وہاں تک تقسیم کیا گیا ہے تو اس طرح سے ان پوری سمام علاقوں کے عوام الناس الحمدلیلہ جو ہے اس میں شرکت کرتی ہیں تام کے لئے میں خوشی کی طور پی ہے بات بتا دوں ہمارے جو اس کے ممبر سے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ پچاس روپیے میں تہاری گوشت والی تہاری پیٹ بھر کھانا آپ کو دیا جاتا ہے اس کا کیلکولیٹ کے اگر کیا جائے تو تقریباً ستر آسی روپے تک کیوں پڑتی ہے خدمت کی غر سے ایک ٹیم ہے گروپ ہے جو اس کو پوری خدمت کی طور پر اس کے بیڑا اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ پچاس روپیے میں ہر آنے والے کو پیٹ بھر کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لئے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پرائیویٹ جو ہے بہت سارے اسکولز کی بسز کو ہیر کیا جاتا ہے اور جو جو گلبرگا میں ہمارے برانچ ہے وہاں پہ بازبت طور پر 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 بسز دی جاتی ہے اس بار بہت اچھی بات رہی کہ حکومتی طور پر بھی کافی سپورٹ رہا گلبرگا کے ایمیلیوں کا بھی کافی سپورٹ رہا ڈی سی میڈم کا کافی سپورٹ رہا ابھی میں فیلال کیس آٹی سی وہاں سے آ رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ کا بھی کافی سپورٹ رہا مختلف جگہوں سے شہر کی بلکہ پورے ڈسٹرک لیور پر دیگر جگہوں سے بھی بسز کا معقول وہاں سے انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لیے کیونکہ فری ہے وہ پورا فائدہ اٹھائے جائے گا انشاءاللہ اور مدھ حضرات کے لیے بھی مختلف جگہوں سے جو ہے الحمدللہ یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے گلبرگا سے دیکھئے شیخ روزہ سے نکلتی ہے مسلم سنگھ سے نکلتی ہے رحمت نگر سے نکلتی ہے مومن پورا سے نکلتی ہے گلبرگا کے بہت سارے جگہوں پر ہماری شاخیوں برانچ ہیں اس عمام جگہوں سے بازفتہ طور پر ہمارے مبلغین وہاں پہ ان کی خطبت میں شامل رہتے ہیں وہ وہاں پہ جمع کر کے ایلان کے ذریعے سے ان کو سب کو شامل وہاں سے لے کر آتے ہیں پارکنگ کے لیے کیسیٹی کالیج سے گراؤنڈ ہر سال لیا جاتا ہے اس بار بھی لیا گیا ہے بڑے بائیکلز کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے جو بسس ہیں اور لاری وغیرہ کو جو ٹریکس بغیرہ ہوتی ہیں بلکہ اس کو متصل جو جگہ ہے وہاں پہ رکھی جاتی ہے ٹو ویلرز کا پارکنگ کا یہاں پہ انتظام ہے فور ویلر اور بڑی گاڑیوں کا کیسیٹی کالیج میں ہر سال انتظام ہوتا ہے اس بار بھی وہ اسی انتظام کیا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ دو روزہ سننی اجتماع میں علماء اکرام اور مفتیان اعظام مبلغین کی تعلیم و تربیت کے سیشن ایک ترتیب واری اور وقت کی مناسبت کے حساب سے رکھے جاتے ہیں اس میں انوانات کو تین حصوں میں رکھا گیا ہے ایک مسلمان کے قائد ضروریہ دوسرا ان کے عمال صالحہ اور تیسرا اخلاق اور تربیت یہ تین حصوں سے مشتمل ان کے اناوین ہوتے ہیں خصوصی طور پر مبلغین اور مبلغات کی تربیتیں ہوتی ہیں طہارت کھانے وضو کھانے اور اس کے بعد نماز پڑھنے اور اس سے متعلق جب دیہات وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ابتدائی طور پر ضروریات سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے حلقے بھی لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایمان اور عمل عمل صالح اور اخلاقیات کے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی علماء اکرام کے بیانات کو انوانات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے بہت سارے انوانات ہیں مختصر طور پر اس کی گنجائش نہیں لیکن تین حصے اس کے ہوتے ہیں اقائش سے متعلق ہوتے ہیں عمال سے متعلق ہوتے ہیں اور اخلاق و تربیت سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے ہے بچوں کے لیے ہے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے کے وقت کو کیسے استعمال کیا جائے اور کیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کیا جائے اس کے متعلق انوانات منتقب کیا جاتے ہیں یو پی کی سرزمین سے محقق مسائل جدیدہ حضرت مختی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتا و سابق پرنسپل الجیمت الاشرفیہ مبارک پور ہیں فقر صحافت ہیں مولانا مبارک حسین مصبائی صاحب جو مدرس ہیں الجیمت الاشرفیہ مبارک پور کے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں خصوصاً امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ اور نائب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت قاری محمد رزوان قان صاحب قبلہ اور بالخصوص سید امیر القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں یہ خصوصی حضرات ہیں جن کے خطابات سے عوام بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور علماء اکرام بھی ہیں مقامی علماء اکرام اور مبلغین ہیں جو تربیت کے لئے منتقب کیے گئے ہیں جو تیس سال سے مسلسل سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جو اپنے ترتیب کے طور سے تلزہ ہے اپنے وقت کی مناسبت سے چلتا ہے اس سال بھی انشاءاللہ اس کا احتمام رہے گا اثریات بھی شامل رہتی ہیں اصل میں اثریات کا تعلق دینیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب بھی اصلاح معاشرہ کی گفتگو ہوتی ہے تو اثریات کو بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے خصوصا نشے کے ایک لطح ہے انسان کی جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اجتماعی طور پر اس کو بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اس پر کہ اس پر کیسے لگام لگائی جائے سودخوری ہے اس پر ہے مسلمانوں کے وقت ضائع کرنا ہے نوجوانوں کا بےہدہ کاموں میں مجھول ہو جانا ہے سیاست سے مسلمانوں کی ایک دوری ہے اس کو سیاسی طور پر شعور کیسے بیدار کیا جائے اس کو بھی توجہ دی جاتی ہے خواتین میں خضولیات کی طرف یا غلط رسم و رواج کی طرف خواتین کا رجحان ہوتا ہے اس کی لگام کیسے کسی جائے اسلام کی طرف ان کا رشتہ مضبوط کیسے کیا جائے اور اس میں علماء اکرام کے لیے بھی اور آئمہ اعظام کے لیے بھی مخصوص نششتیں ہوتی ہیں جن میں ان کے دینی خدمات ایک پشت کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اس اجتماع کے اندر شامل رہتی ہیں اس دی آئی ٹی ممی سنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو کہ بیفضلی تعالی ہیلت سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اچھا الحمدللہ کام کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے مطالب جو ہے اتوار کی دن چار فبوری کو صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک ایک سپیسل سیشن رکھا گیا ہے جس کے لیے انٹیلیکچلز کو بزنس مین کو پروفیشنلز کو اور اسپیشلی فور اسٹوڈنز کو اس کے اندر مدو کیا جا رہا ہے میں تمام ناظرین سامائین سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو اسکول کے مینجمنٹس ہیں انتظامیاں ہیں وہ اپنے اسکولز کے بچوں کو ضرور روانہ کریں اور اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہیں کالیج اور اسکولز کے اپنے بچوں کو ضرور روانہ کریں اس کے اندر کے جو ٹاپکس ہیں جو اڑوانات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں انشاءاللہ بچے آئیں گے تو اس کو کافی فیدہ ملے گا ان کا فیچر بنانے کے لیے اس کے کیلئے گائیڈینس اس کے جو ہے نا یہ ہیں فارمیسی میں اپنا کیلئے کیسے تلاش کریں میڈیکل فیلڈ میں اپنا کیلئے کیسے تلاش کریں کامرس میں اپنا کیلئے کیسے تلاش کریں سیون ہیبیٹس کے بارے میں اس کے اندر جو ہے بات کی جائے گی جو ہے ایسی بہت سارے چیزیں ہوگی اور اس کو جو خطاب کرنے کے لیے جو ٹیم ہے اس کے اندر آئی آئی ٹی گولڈ میڈلیسٹ مدرہ سی نیوریٹسٹی سے سلمان پیٹی والا بہت زبردس آدمی ہے انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے ایک ڈاکٹر ہیں اسی آرگنیزیشن کے وہ بھی آئیں گے اور ایک میکنیکل انجینئر ہیں وہ آئیں گے اس طرح سے ایک پوری ٹیم ہے جو انٹیلیکچرز اور پروفیشنلز کو مختلف جگہوں پہ اپنا پروگرامز کرتی ہے اس ڈی آئی ٹی ممید کے پریٹ فارم سے تو میری آپ سب سے اس بات کی سپیشل گزارش ہے کہ سنڈے کے دن کا یہ جو سیشن ہے صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک کا اس کو ضرور بھی ضرور آپ لوگ شرکت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی دعوت اسلامی کا سلانہ استعمال جو بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور یہ تیسوں استعمال ہے جس میں پورے ہندوستان سے بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اسی استعمال کے موقع پر دعلم رضایہ مصطفیٰ کے طلبہ کی فراغت ہوتی ہے اور اسی دعلم رضایہ مصطفیٰ کے ماتحد چلنے والا لڑکیوں کے ادارہ فیض مصطفیٰ لیل بنات وہاں کے بھی طالبات کی رضا پوشی ہوتی ہے انشاءاللہ امسال بھی تین فروری بروزہ ہفتہ بعد نماز زہر فیض مصطفیٰ لیل بنات سے جو طالبات فارغ ہونے والی ہے جن کی رضا پوشی کی جائے گی کل آٹھ طالبات ہے جن میں سے تین فضیلت اور پانچ جو ہے عالمیت کا کرس مکمل کیا ہے تو ان کی رضا پوشی ہوگی اور اس موقع پر ایک بڑا ہی روح پرور منظر ختمی بخاری شریف کی صورت میں انعقاد عمل میں لائے جائے گا کہ جسے وقت اور جسے محفل کے بارے میں علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ ختمی بخاری کی موقع پر جو دعا کی آئیتی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے جو بالخصوص خواتین سے گجارش ہے چونکہ یہ پروگرام جو ختمی بخاری کا ہوگا خواتین کے استعمامے ہوگا تو خواتین سے گجارش ہے کہ آپ وقت مقررہ پر اس بابرکت محفل میں ضرور شامل ہو اور پھر چار فروری بروز اتوار کے استعمامے سے کل چار جو جنہیں عالمیت کی دستار بندی دی جائے گی اور کل آٹھ طلبہ ہے جنہیں حفظ قرآن کی دستار بندی دی جائے گی تو یہ پروگرام بھی اسی استعمام کے موقع سے کیے جاتے ہیں میں تمامی حضرات سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ اس استعمام میں شریک فرما کر اور دوسروں کو دعویٰ دے کر جو آپ کے ہمارے دینی مسائل امینی مسائل ہے اسے سمجھے اسے حل کرنے کی کوشش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ